دنگل دنگل لتھمپور میں شانتی کے دشمن لیکن اس بیچے ایک بڑے خبر آ رہے ستروں کے حوالے سے گری راجمنطری اجیہ مشرا کے بیٹے آسیش مشرا کے نیپال بھاگنے کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے آسیش مشرا کی آخری لوکیشن نیپال کے پاس پائی گئی ہے آسیش مشرا کا خون بھی بندار آپ کو بتا دے کہ آج دس بجے ان کو کرائم برانچ کے دفتر میں آج پیش ہونا ہے ان کے گھر پر کل سمن نوٹس شپکا دیا گیا تھا کہ آج صبح دس بجے ان کو یہاں پر پیش ہونا تھا لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق آسیش مشرا کی آخری لوکیشن نیپال کے پاس پائی گئی ہے اس لئے یہ خبر بہت تیجی سے وائرل ہوئی ہے کہ آسیش مشرا بھی آ نہیں ہے بلکہ وہ نیپال بھاگ چکے ہیں حالانکہ ابھی تک اس خبر کی پشتی نہیں ہوئی ہے اس معاملے سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر آج ایک طرف آسیش مشرا کو آج پولیس ان سے پوشتاج کرے گی دوسری طرف آج سپرین کورٹ میں سٹیٹس ریپورٹ بھی سرکار کو داخل کرنی اس پورے معاملے میں کتنے لوگوں کو آروپی بنایا گیا کہ ان کے خلاف کیا کاروائیاں کی گئی کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوئی اب تک اس معاملے میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے چار لوگوں کو حراسط میں لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ پوشتاج کے بعد کچھ اور لوگوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے لکھیمپور میں کتنی ساجشیں گڑھے گا سیاسی پرے اٹن کسانوں کو کب تک مہرہ بنایں گے شانتی کے دشمن لکھیمپور کانڈ میں گٹھت ایس آئی ٹی جس میں تین آروپیوں کی ہنسا میں موقع پر پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی جبکہ آشیش کے دو سہیوگیوں لوکش رانہ اور آشیش پانڈی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ چار لوگوں کو حراسط میں لیا گیا ہے ادھر سپریم کورٹ میں بھی لکھیمپور ہنسا پر سنوائی شروع ہو چکی ہے یوپی سرکار کو آج حلف نامہ داخل کر سپریم کورٹ کو اس کیس میں سٹیٹس ریپورٹ داخل کرنا ہے لیکن ان سب کے باوجود یوپی چناؤ کی تیاریوں میں لگے سیاسی دل لہو لہان لکھیمپور میں گدر کی ساجشیں رچنے سے باج نہیں آ رہے آلم یہ ہے کہ شانتی کی طرف بڑھتے حالات کو پھر سے کوریدہ جانے لگا ہے دراصل اس کے پیچھے سیاسی پریٹن کے ماہر کھلاڑیوں کی فوج اکھلے شیادو نے کل لکھیمپور کا دورہ کیا تو آج بہرائت جانے والے ہیں سرکار پوری طریقے سے فیل ہوئی ہے سرکار کے رہتے ہوئے نیائے نہیں ملے گا اسی لئے سٹنگ جج کے مونیٹرنگ میں یہ جانچ ہو دو پریواروں کو نیائے ملے گا سوال یہ جو نامزد ہیں جن لوگوں نے ایسی گھٹنا کی ہے وہ جھیل جائیں ادھر کانگریس کی حالت یہ کہ راجستان پنجاب اچھتیس گھر میں کسانوں کو تڑپتا چھوڑ کر پارٹی کے شاہبزادے کے ساتھ پوری فوج یوپی میں منچ سجانے کو بیتاب ہے راہولائے پریانکائیں پھر بھی بھوپیش بغیل چرانجیت سنگچنی سچن پائلٹ سی لے کر سدھو اس پورے معاملے میں ابھی تک کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج دس بجے آشش مشرا کو پیش ہونا ہے پولس کے سامنے کل سمن چپکایا گیا تھا نوٹشپ کھایا گیا تھا گھر کے باہر کی دس بجے آپ آئیے آپ سے کچھ پوچھتاچ کی جانی ہے اور جو خبریں آرے ہیں اس کے مطابق آشش مشرا کی آخری لوکیشن اس کے موبائل کی وہ نیپال کے پاس پائی گئی اس لئے یہ خبریں بہت تیجی سے اس وقت چرچہ میں ہے کہ ایسی آشنکہ ہے کہ آشش مشرا نیپال بھاگ گیا ہے علاقی لکھمپور سے بہت زیادہ دوری نہیں ہے نیپال بورڈر کی ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمانوں کا پینل جڑ گیا ہے پرشان تم رہاں بی جے پی کے پروکتہ اس کے دتہ پولٹیکل اینالیسٹ ہیں سندیب چودری آر ایل ڈی کے نیتا اقبال خان کی سانیتا ہے رشی مشرا پولٹیکل اینالیسٹ لیکن ان سے پہلے میں اپنے ساییوگیوں گروہ کروں گا نیپال بھاگ لکھمپور خیری سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تشار لکھنوں سے اور سیتا پور سے پوجہ مار ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے پہلے نیپال بھاگ میں آپ کے پاس آؤں گا کیا آپ ڈیٹ مل رہی ہے آپ کو دس بجے پیش ہونا تھا آشش مشرا کو پولٹیکل کے سامنے دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتا دوں آشش مشرا کو دراصل پہنچنا تھا پولٹیکل جہاں پر جانس سمیتی کے تو ادھیکش ہیں اپندر اکروال وہ پہنچ گئے ہیں جو ڈی آئی جی ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر پوشتا آشش اکروال سے کی جائے گے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آشش اکروال کا بھی کوئی ٹھوڑ ٹھیکانہ نہیں ماف کیجئے کہ آشش مشرا کا آبی کوئی ٹھوڑ ٹھیکانہ نہیں مل پایا وہ کہاں ہیں کیا پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے بڑا سوال ہے کیونکہ دس بجے کا وقت تھا دس بجے پہنچ جانا ہے چاہیے تھا پولس لائن لیکن میں گھر کے باہر ٹھیک موجود ہوں یہاں دیکھیں سب کچھ شانتی سا نظر آتا ہے آپ اس طرف اگر دیکھیں تو پولس کرمی ضرور تین آتا ہے کچھ گنر ضرور موجود ہیں گاڑیاں ہیں کافی لیکی لیکن یہاں پر آشش مشروہ اندر ہے اس پر لگاتار سسپنس بنا ہوا ہے اب وہ کیا اپنے پیترک آواز سے آ سکتے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور سوال اس بات کو لے کر بھی جیسا کہ سوطروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ پیترک گھر سے تقریباً تین سے چار کلومیٹر دوری پر جو نیپال ہے ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں چلے گئے ہو تو ان تمام آشنکاؤں پر اب بل ملتا وہ نظر آ رہا ہے جب دس بجے کا وقت ہو چکا ہے ابھی بھی آشش مشروہ جو ہے وہ پہنچے نہیں یہ پولس لائن انتظار کیا جو آ رہا ہے پولس کے ادھکاری دیرے دیرے پہنچ گئے ہیں جو جان سمیتی کے ادھاکش ہیں جو ڈی آئی جی اپیندر اگروال ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور ابھی پوشتاش کے لیے آشش مشروہ انتظار کیا جو آ رہا ہے پرتیوش چلے بنوراگ آپ نظر بنا کے رکھیں میں پوجا کے پاس جلدی سارا پوجا اپ ڈیٹ کیا آپ کے پاس کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب سے بھی کچھ اور نیتا بھی آ رہے ہیں نوجو سن سدھو کو کل سہاراندھ پور کے پاس رکا گیا تھا پھر کہہ رہا ہے کہ میں لکھن پور جاؤں گا دیکھیں بلکل جو یہاں پر انپورٹس مل رہے ہیں پرتیوش اس کے مطابق جو یہاں سیتا پور زلے کی جو سیما ہے تمام وہ سیل کر دی گئی ہیں ناکے بندی پیرا جو ہے یہاں پر لگا دیا گیا ہے تمام پولیس بل یہاں پر تینات کر دی گئے ہیں کیونکہ یہی خبر مل رہی ہے پرتیوش کہ وہ ہو سکتا ہے سیتا پور ہوتے ہوئے وہ لکھین پور روانہ ہو جو کل پورا جو ہائی بورٹس ڈراما یہاں پر سردھو کا کل دیکھنے کو ملا تھا سہاران پور میں تو ایسے میں یہاں پرشاسن پوری طرح سے مستعد دکھ رہا ہے پوری طرح سے ایلرٹ دکھ رہا ہے اور کیونکہ اب خبرے یہ آ رہی ہے پرتیوش ہو سکتا ہے کہ آشیش مشر نیپال بھاگ گیا ہو یہ جس طرح سے خبرے آ رہی ہیں تو ظاہر طور پر پرتیوش یہاں پر ترپکش کو ایک بار پھر نشانہ ساتھنے کا موقع تشار تشار اگر اگر یہ خبر کی پوشتی ہو جاتی ہے کہ آشیش مشرہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ نیپال چلا گیا ہے تو آج پورا دن سیاسی بوال کٹے گا نشطی طور پر دیکھے آشیش مشرہ اگر لوکیشن کی بات کرے تو پولیس کو بھی لاشک لوکیشن آشیش مشرہ کی نیپال ملی ہے آشیش مشرہ پچھلے دو دنوں سے اپنا موبائل فون بھی سوچ آف کر کے بیٹھے ہیں ان کے گھر سے نیپال بورڈر بھی بہت دور نہیں ہے ماتر چار چے پانچ کلومیٹر کے نیپال کے دوری ہے ایک ندی پار کرنی ہے اور اس کے بعد آشیش مشرہ نیپال مینٹری ہو جاتے ہیں لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر سیاسی بوال مسنا جرور ہے کیونکہ لگاتار دیکھیں بیپچ پارٹی آروپ لگا رہی تھی کہ آشیش مشرہ گرفتار کیا جائے آجا مسرہ ٹینی کو برکاست کیا جائے لیکن پولیس سانت بیٹھی تھی جب سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے کا سوطہ سنگیان لیا تو اس کے بعد آنن فانن میں آکے دو لوگ کو گرفتار کیا گیا تین لوگ کو حراست میں لیا گیا آسیش مشرہ کے گھر پہ جا کے نوٹیس چسپا کیا گیا ان کو سمیہ دیا گیا کہ دس بجے ہے مطلب شروع سے ہی آسیش مشرہ کو لے کر پولیس کا دھلمل رویہ آ رہا آسیش مشرہ سے کوئی پوستاش نہیں کی گئی آسیش مشرہ آرام سے گھر بیٹھ کے اور بیان دے رہتے لیکن جیسے نوٹیس چسپا ہوا آسیش مشرہ فرار ہے آسیش مشرہ نہیں آ رہا پولیس کے لیے بھی بڑی کرکری والی بات سامن ہوگی کہ پولیس نے ابھی تک اس کو نہیں گرفتار کیا سپریم کورٹ کے بعد جب سوطہ سنگیان لیا گیا تب پولیس نے جلد باجی کیا اور اس کے گھر پہ جا کے نوٹیس پر کی اور اتنا موقع دیا پولیس نے اس کو آسیش مشرہ یہاں سے نکل جائے لیکن ایک بات اور ہے کہ دیکھئے آسیش مشرہ کے خلاف بہت زیادہ ساکچ ابھی تک نہیں ملے ہیں کہ آسیش مشرہ وہاں پر موجود تھے کی نہیں تھے اس گھٹنا کے سمیں یہ ابھی تک پولیس کو ساکچ نہیں ملے ہیں آسیش مشرہ کی لوکیشن بھی اگر ہم بات کریں تو اس وقت اس جگہ پہ نہیں تھی جہاں پر وہ تھار گاڑی جاتی بھی دکھتی ٹھیک ہے تشار تشار اب ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں پرشانت تم راؤ جی اگر آسیش مشرہ آج پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوتا ہے ایسی صورت میں اور اگر وہ نیپال میں ان کے پائے جانے کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو پھر جواب تو دینا پڑے گا سٹیٹس ریپورٹ میں بھی لکھنا پڑے گا دیکھیں پولیس نے ایف آئی آر میں بھلے ان کا نام جد نام ہے اس کے بعد دو لوگوں کو اریس کیا ہے اور جو تین مکھ جو اس میں آروپی بتا جارے ہیں لیکن جو ایف آئی آر ہے پرشان جی جو ایف آئی آر ہے اس میں نیمڈ ایف آئی آر ہے اس میں آسیش مشرہ کو بنایا گیا آروپی دیکھیں ایف آئی آر مطلب ہوتا ہے پرخم سوچنا ریپورٹ ایف آئی آر کا مطلب نہیں ہوتا اس میں تین سو دو بھی لگا ہے کیا تین سو دو تین سو دو سیکسن بھی لگا ہے کچھ بھی لگا ہو جو کانون کا پروسیجر میں سویا نیکے لوکیٹ ہو ایف آئی آر مطلب نہیں اس کو بیٹس کو تراند ارس کر گیا جب پولیس پھلے انویتگیسن کرتی ہے اور اس کے بعد اگر اس کے گردد ساتھ ستے تب ارس کرتی ہے اگر سپورٹ کریگر پورٹ سے وہ ان کو کانونکس نہیں کرا دی جاتا ہے وہ اگر دوستید دوستیدھی ہوتے تو کیا ان کا جو سمائے ہے اور جو ان کا جو مانحان ہوئی اس کا کون سمائے لگتا ہے تو اس کا مطلب نہیں رشی مشرا کچھ کہنا چاہ رہا ہے رشی مشرا ترمہار کی لوکل پولیس کو اٹھانے میں بھولا کے سکتاچ ابھی تک کی نہیں ماننی ہے لکھناو آئی جی کا لکھن سنگی کا جو بیان آیا ہے کہ ہم جو ہیں آسیس مشرا پر پوج رہے ہیں مل نہیں اور مل نہیں پا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسیس مشرا ہر میڈیا چینل کو اپنا انٹی ہو دے رہے ہیں تو مجھے آسر لگ رہا ہے کہ آسر پردیس پولیس کی کتب مستح سرکار میں دیکھئے سرکار میں دیکھئے سرکار تک پہنچنے کی دورت نہیں ہے سرکار لوگوں تک پہنچے گی گھتنا کو ایک ٹھیک چلے میں باقی مہمانوں کا بھی جلدی سے رکھ کر رہا ہوں سندیپ چودری جی راکش ٹکیت کا بیان آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ تاریخ تک کا وقت ہے سرکار کے پاس اگر کاروائی ہو جاتی ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم سڑکوں پر اتریں گے پھر پہنچنے کے ٹھیک ٹھیک ہے سرکار کیا ہے ملکین آج چیزیں بدل گئی ہے بیجیٹی کینے کا بھاغ رہے ہیں پتہ نہیں وہ نیپال بھاغے ہیں یا وہ پاکستان بھاغے ہیں لنکہ بچے بھاغ رہے ہیں پتہ نہیں وہ نیپال بھاغے ہیں یا پاکستان بھاغے ہیں اب انہیں آپ خالفتانی کہیں آتنکوادی کہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ساجی سے لونی بولر پر یہاں کے بدایت رنسل گزر نے بھی رکھی تھی جو بھاج پا کہتے ہیں وہ اریانہ کے اندر یہ مکھیا منتری خٹر نے بھی رکھی تھی اپنے ادھیکاریوں کو سریعام کہا کہ کسانوں کا سر کوردون کی جان لے لو اب اس کے پاس یہ جو ساجی سیس کو انجام پیلی بھیج میں دیا گیا اب کون بھاج رہا ہے اب یہ آپ کے چینل کے مادیم سے جاننا چاہتے ہیں اس کے دتا جی جواب آپ نے اپنے دلیلیں رکھ لی ہیں آپ سپیہ کر کے مجھے بھی بولنے دیتے ہیں ماں بھرمچاریمی کو نمن کرتے ہوئے اور نبراتری کا شکابنہ دیتے ہوئے اپنی بات رکھتا ہوں دیکھیں آشش میشرا نیپال بھاگے یا پتال بھاگے ہیں وہ تو آج اگر پیش نہیں ہوتے ہیں تب اس پہ چرچہ ہونے کی آوشکتہ ہے پوروہ انمان کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے جو ڈیڈلائن ہے ڈیڈلائن کے حساب سے اگر نہیں پیش ہوتے ہیں تب اس پہ پہنس ہو سکتی ہے دوسری بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آپ سکھ تمام جتنے سارے پرائیم ایفیسی ایویڈنسز جو ملے ہیں تمام جتنے سارے ویٹنیس کی اکاؤنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل ٹریسنگ کی جو چیزیں کی گئی ہیں وہ دونوں دلیلیں کہہ رہے ہیں کہ آشش میشرا اس پہ موجود نہیں تھا پرائیم ایفیسی ایویڈنسز ویٹنیسز کی میں اپنی دلیل نہیں دے رہا ہوں کمام جتنے سارے ویڈیوز آئے ہیں ویٹنیسز کی اکاؤنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورنسز چاہتے ہیں یہ آپ کو موائل ٹریسنگ کی مہم پرائیم اپنی بات ختم کرلوں پرائیم اپنی بات ختم کرلوں مجھے براک لینا ہے براک سے پہلے میں اکبال خان کا کمنٹ بھی چاہتا ہوں مویبائل ٹویسنگ Rico موسیقی بریک کا ٹائم ہو گیا مجھے بہت چھوڑے سے بریک یہاں پر رکھنا پڑے گا بریک کے بعد واپس لوٹیں گے کچھ اپ ڈیٹ کے ساتھ سوال یہ ہے کہ آخر آشش مشرا ہے کہاں اگر آشش مشرا ہے تو کب تک ان کی پیشی ہونے والی ہے اور آج سپریم کورٹ میں سرکار کی طرف سے کیا اسٹیٹس ریپورٹ داخل کرنی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا ہے تو آج صبح دس بجے تک آشش مشرا کو کرائم برانچ کے دفتر پہنچنا تھا ریزر پولیس لائن لکھمپور کھیری میں لیکن ابھی تک ان کی پیشی وہاں پر نہیں ہوئی ہے ہمارے ساتھ تمام اہمان بنے ہوئے ہیں پرشاند عمراء جی اگر وہ نہیں پہنچتے ہیں آج پولیس کے سامنے کیا ہو سکتا ہے پھر دیکھیں پولیس اس کے بعد آگے کروائی کرے گی ان کی اپیٹو تو وارانٹ بھی جاری ہو سکتا ہے اور چونکہ جو ان دو منت کو خیاروپی ہیں پولیس نے ان کو گرہتار کیا اور آسیس پانڈے کو اور پولیس ابھی جانچ کر رہی ہے جانچ میں وہ سا یوگ نہیں کر رہی ہے پولیس آگی کر رہی کرے گی اور ریٹار جیج پیٹیس کی وستہوں کی ادیتا ہے آپ میں نے بھاستہ پروڑکتہ بنے ہیں بھاستہ کا کیا سینڈ ہے کیا اس منتری کو پرخواس کریں گے جس کا بیٹا کانون کو سممان نہیں کرتا ہے سممیدان میں بھی سواس نہیں کرتا ہے ایک بھاگو ہے گری منتری کا اور گری راج منتری کا اسی پر کب لیں گے آپ آپ ایک اپرادی چڑھتے جس کا اپرادی بیگراؤنڈ رہا ہے اس کو گری منتری بنا دیئے اور کسانوں کو کچھلنے کا کام کرتے ہیں اور اس کا بیٹا کانون کا سممان کرنے کے بدلہ نیپال بھاگ گیا ہے تاکستان بھاگ گیا ہے آسکارنستان بھاگ گیا ہے کہاں بھاگ گیا ہے آسکار پروڑکتہ کو پتا نہیں بیٹس کو پتا نہیں اور کسانوں کو کچھلنے چلے ہیں یہ نہیں چلے گا یہ ہم لوگ نہیں چلے نہیں آسکار دتا جی آسکار دتا جی یہ جو نوٹیس چسپا کیا گیا ہے اس میں صاف صاف لکھائے کہ دس بجے پراتہ پرات شاکہ کارلے ریزارٹ پولیس لائن جنپت کھیری میں ویکتی کا طرف سے پسیت کر وستو لکھت موقع تتہا الیکٹرونک ساتھ سے پرستود کریں اگر وہ بار بار کہہ رہے ہیں میڈیا کے سامنے آ کر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ میں وہاں پر موجود نہیں تھا آپ میری لوکیشن دیکھ لیجئے میں اپنے کارکرم میں ویس تھا تو پھر پولیس کے سامنے پہنچ کر بتانے میں دکت کیا ہے وہ ساتھ سے کیوں نہیں دے دے تھے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے سامنے پیش ہونے میں کوئی افسی نہیں ہونی چاہیے اور کسی طرح کا پرابلم بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کی شکرہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نلدوش ہے اور بے گناہ ہیں تو پھر ان کو پیش ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے جہاں بھارتی جانتہ پاٹی کی جہاں بات آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مانینی آدیت کے ناچی کی سرکارتی کی امت ہے جس کے چلتے جیس پر جیس پر جیسیل ایمپائری بھی آئی ہے جسی نشرا کی آپ تو کانگریس کے پروختہ بڑھتے ہیں نہ زیادہ بات بات کی کمام جس کے سارے پولیسیل پاٹی کے پروختہ ہے بیپکتے ہیں میں سب تو چنوں بھی دیتا ہوں یہ راجستان کے مکھتہ منتری اگر ہمت ہے اور پورتے میں سب سے ہمت ہے تو جان سکھائے جو پائرنگ کیا گیا دیتا کسانوں کے اوپر رادرستان میں اور سکتیزکر میں ان کے اوپر نیفک بیٹیل ایمپائری بھی دکھائے کسانوں کو پوریس پائرنگ میں رادرستان میں سکتیزکر میں خلی خلی کر دیا گیا ارے ہمت رکھتے ہو سرکار ہونا چلے میں جلدی سے گاؤنڈ زیرو کا بھی رکھ کر لیتا ہوں تشار ہمارے ساتھ جھڑے ہو تشار آج آج کیا پولیٹیکل کارکرم ہے ویپکشی پارٹیوں کا کہا یہ جا رہا ہے کہ آج بہرائی جا سکتے ہیں اکھلے شادو اور نو جو سنگھ سدھو ایک لمبے چوڑے کافیلے کے ساتھ لکھیمپور کے لیے پھر روانہ ہو رہے ہیں بلکل دیکھیں آج بھی اگر بات کریں کو بھی بیس آدمیوں کے ساتھ پرمیسن مل گئی ہے تو نو جو سنگھ سدھو بھی لکھیمپور کھیری کے لیے جائیں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ لاؤ لسکر کے ساتھ جانا منع ہے اسی لیے ان لوگ کو جگہ جگہ روکا جا رہا ہے اور کیونکہ اگر بات کریں نو جو سنگھ سدھو پنجاب سے کافی گاڑیوں کا کافلہ لے کر نکلے تھے کافی ان سے بحث باجی کی گئی سہارنگپور میں پولیس کے ساتھ انہوں نے بحث باجی کی اس کے بعد ان کو بیس آدمیوں کے ساتھ ان کو پرمیسن دی گئی کہ نو جو سنگھ سدھو بیس آدمیوں کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن لکھیمپور میں آج پورے دن گہما گہمی رہے گی صرف اس لیے آسیس مصرا آتے ہیں کہ نہیں پولیس کے سامنے یہ ایک بڑی بڑی خبر رہے گی کہ آسیس مصرا کب پہنچتے ہیں کیونکہ اب پولیس ایکٹیو ہو چکی ہے آسیس مصرا سے پوستاج کے لیے آسیس مصرا کے گھر پہ نوٹیس بھی چسپا کر دی گئی ہے اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی لیکن اقبال کھان جی کہیں ایسا تو نہیں کہ کسان سنگٹھنوں کو اور کسان نیتاؤں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسانوں کا مدہ ہائی جیک ہو گیا ہے اب وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے نہیں ہمارا مدہ یہ ہائی جیک نہیں ہوا ہے ہمارا اندر نہیں چلتا گا مگر میں اس رکار سے پوستاج چاہتا ہوں کیا ہماری دیش کی بڑی ستنی کمدر ہو چکی ہے کہ وہ پاس دن سے فرار ہے اسٹک میند دے رہا ہے اور پولیس اس کو نہیں لاری ہے اور ہمارے بھائی ساتھی یہ کر رہے کہ جان چل رہی ہے آسما اندریہ من کے ارسپال سنکر ہوتا ہے جو ہی سختہ ہوتا ہے لنبا کنی ہے آپ سنگٹھنے کیے اور سپولیہ کا دیگار نہیں ہے جیرے آپ کے ہر دیگر پہ ہائی جیک کا سروس ایک ہائی جگہ تک ہے اور ہائی جیک کی پہاں آمد ہے آنے آپ کو وہاں جمعہ تک ہے یہ سکرے سکرے گینگ کا جمعہ تک ہے یہ سکرے پاریس پانی ایک دیگر پڑی ستن ہے یہ کو اپران سپان کے پہلے ہی ہائی جیک پر بھیاتا کمان دیش باتا ہے ہائی جیک کی جو دو دے ہی پہلے دیش باتے ہائی جیکہ پہتا ہے پہلے دیش باتے ہائی جیک پہلے 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 ہائی ج اکبال خان جی اکبال خان جی بلکل بلکل کسان سنگٹنوں کو کسان نیتاؤں کو کسانوں کی بات کرنے کا پورا حق ہے آپ کو آندولن کرنے کا بھی پورا حق ہے اگر کہیں کچھ گلت ہو رہا آپ کو آواز اٹھانے کا بھی پورا حق ہے اکبال خان صاحب سن لیجئے لیکن لیکن یہی آواز سلگیر میں جا کر کیوں خاموش ہو جاتی ہے چھتیز گڑھ میں یہ آواز ہنمان گڑھ میں جا کر کیوں خاموش ہو جاتی ہے راجستان میں جب وہاں پر کسانوں کو پٹائی ہوتی ہے ہماری کہیں خاموش نہیں ہے ہم ہر جی آواز چھا رہے ہیں ہم کسان کے لیے ہر جی آواز چھا رہے ہیں دیس کے اس کے لیے بات کر رہے ہیں مگر ان کے ساتھانے پر کسانوں کیوں بات نہیں کر رہے ہیں سنے سندیب چودری کو بھی لائیے سکرین پر سندیب چودری سندیب چودری چونکہ یوپی سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس الیکشن پر سب کی نگاہیں ہیں اس لیے باقی رولنگ سٹیٹ کو بھی چھوڑ کر پولٹیکل پارٹیوں کے بڑے نیتا یہاں تک کسیم بھی سب کے سب یوپی میں کیم کرنے آگئے ہیں اور کیوں سوائی کام کرنے کیوں آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طریقے سے بی جی پی کے بڑے نیتا ایک کے دفتہ جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پنگال کے پتہ دکاری ہیں بی جی پی کے بی جی پی کا جنڈا نیتا پورے پنگال میں بھوٹے رہے لیں جس آج بی جی پی کے نیتا ہونے کے ناتے چلیے کم سے کم سندیر چودری جی سندیر چودری جی آپ تو امانداری سے مان رہے نا کہ ٹھیک ہے بنگال کے سمیں بھی بی جی پی کے تمام بڑے نیتا اور کئی سٹیٹ کے سی ایم وہاں پر جا کر چناؤں کا دور تھا تو چناؤں پرچار کرنے گئے تھے تو یہ جتنے بھی پارٹیوں کے نیتا کانگریس کے خاص طور پر جوا رہے ہیں یہ چناؤں پرچار کے لیے آ رہے ہیں لکیم پور کھیری کانڈ سے مطلب نہیں ان کو اپنی سیاست چمکانا ہے اپنی زمین بنانا ہے مانی ہے نا مان لیجئے چونکہ بی جی پی کو بنگال میں جنہ دھار اپنا مضبوط کرنا تھا چناؤں میں پرچار کرنا تھا اپنے نیتاوں کی لمبی چولٹ ٹیم اتار دی تھی تو یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے لکیم پور کانڈ میں سانبوتی کم دو ہزار بائس پر نظریں زیادہ ہیں نگاہیں زیادہ ہیں اس کو سوکار کردے میں کیا دکت ہے سر مان لیجئے نا رشی مصرہ یہ پریسر پولٹکس ہے کیونکہ راول گانڈی کا کہنا ہے کہ اگر وپکش پریسر نہیں ڈالے گا تو پھر کاروائی نہیں ہوتی ہے بات ان کی صحیح بھی ہے وپکش کا کام ہے آلوچنا کرنا سرکار کا پریسر بنانا لیکن یہ پریسر پولٹکس ہے یا دو ہزار بائس کی پولٹکس ہے بتا دیجئے دیکھئے کسانوں کسانوں کے لیے ہم جنوں کے لیے لڑنا وپکشی اور وپکشی دلوں کا کام ہے یہی کانگریس یا انہی پولیٹسکل پارٹی موچھوں کو نہیں اٹھاتی تو آپ سرکتے ہیں آپ گھر میں کیوں بیٹھے ہیں ہی کانگریس اور انہی پولٹکس پارٹی موچھوں کو اٹھاتی ہے تو آپ سرکتے ہیں کہ یہ رانی کی پولٹکس ہے میرا پرسان بھائی سے سوال ہے کہ جو بیٹھے بھاجسپا کا ممبر ہے آشیس نوسرا بھاجسپا کا سکریے ممبر ہے اور اس آگانی بیدان سوال میں سمبابیت پرچاسی بھی تھے مانین منتری جی کے پورٹ آج ہی وہ کانون کا سمبان نہیں کرتے ہیں تو بھاجسپا کیا آج سام تک ان کو پاتی سے برخواست کرے گی میرا پرسان جی کیونکہ اوفیسل پروجتہ ہیں باتا جی ایسرا پلیئر ہیں تو ان سے میں سوال نہیں کروں گا جو مین اوفیسل پروجتہ ہیں ان سے میرا سوال ہے ایسیس نشداد کانون اور سمیدان پرسان جی جواب پرسان جی جواب دیکھیں ابھی اوکی اور آروپی ہیں ابھی کسی کوٹ نے ان کو آروپی ہے اپرادی سدھ نہیں کیا ہے جب تو کوٹ سے کوئی اپراد سدھ نہیں ہوتا اور بھائی آرمی اس کے نام آنا اور یہ اپرادی نہیں ہو جاتا ہے کسی کو آروپی ہیں اور ابھی ان کے ورد کوئی ساچ نہیں ملے پر جانچ کر رہی ہے آپ ریٹائر جسٹیٹ پر تک دوروسہ کریے پر دیکھ سیوارتو جی پر تک دوروسہ کریے کوٹ اس کو منٹر کر رہا ہے سپریم کوٹ منٹر کر رہا ہے تو آپ سپریم کوٹ کو مان رہے ہیں نوٹیس جاری ہونے کے بعد بھی آسیس نسرا پولیس مکہلے نہیں پہنچ رہے ہیں اور جاتا جی اندوستان دیس کے ساب سے لوگوپریے چینل بتا رہی ہے کی آسیس نسرا جو ہے ہو سکتا ہے کی نیپال بھاگ گئے ہیں تو ایک بھاگوڑا کو بھاگتا اپنا چار کرتا بنائی رہے گا یا پاٹی سے نکالے گی کوٹ کا نوٹیس نہیں ہے پولیس پوسٹ آس کا نوٹیس ہے کوٹ میں بھی نوٹیس نہیں جاری کیا ہے کوٹ میں بھی معاملہ پہنچے گا اور اس پر اگر نیپال گئے نہیں گی اب انتجار کریے بھاگوڑا کا سمسن کرتی ہے آسیس نسرا نے کہے کہ بھاگوڑا بھی نوٹیس کی بات کر رہا راہل گانی دعا سپاہ میں بات کری چانو پر لاتھی چار چکا چلے سبے ختم ورہ دس کا دھنگل میں بہت بہت شکریہ آپ سبی مہمانوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو آج دو خبروں پر مکت طور پر نظر رہے گی آسیس نسرا پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں کرائیم برانچ کے دفتر میں اور سپریم کورٹ میں جو اسٹیٹس ریپورٹ داخل کرنی ہے اس اسٹیٹس ریپورٹ میں کیا بتا جاتا اور سپریم کورٹ اس پر کیا ٹپڑی کرتا لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کرائیم برانچ کے دفتر اب تک نہیں پہنچے ہیں آسیس نسرا ابھی تک پولیس کے سامنے وہ پیشنے ہوئے ہیں کل ان کے گھر پر روٹس جسپا کیا گیا تھا آج صبح دس بجے ان کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا لیکن ابھی تک آسیس نسرا نہیں پہنچے ہیں